موسیقی السلام علیکم گوڈ مورننگ کیسے آپ سب لوگ ٹک ٹاک فٹ فٹ مزے میں خوش پاش رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے دھیر و دھیر محبتیں بانٹھتے رہیے اسی بات سے آغاز ہوتا ہے میری ہر نئی سب کا نئے آغاز کا نئے انداز کا نئی بات کا اور نئے ٹاپک کا بھی جی ہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیلی ایک انرجیٹک طریقے سے آپ کے لیے ایک دیفرنٹ کائنڈ آف ٹائپ کا پروگرام پیش کیا جائے جس میں آپ کو انفرمیشن بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس سے کچھ سیکھ بھی سکیں کیونکہ پروگرام کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اگر کسی کے لیے کچھ اچھا کیا جائے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے آج ہم اچھا کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے اپنی لائف کو ہیپننگ کیسے بنانا ہے ہیپنس کیسے ایڈ کرنی ہے خوش اخلاقی جو آپ میں سے مجھ میں سے ہم سب میں سے ختم ہو گئی ہے ہم سب ہی جو ہے وہ اس کے کیا کہتے ہیں کہ دسے ہوئے ہیں کہ خوش اخلاقی جو ہے وہ سب ہی لوگ بھول چکے ہیں کہ ہمیں خوش اخلاقی سے ملنا ہے ہم کیسے ملتے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ جی کیا حال ہے اسلام علیکم ٹھیک ٹھا خیریہ سے بس لیکن سمائل کے ساتھ کسی کو ویلکم کہنا یا خوش اخلاقی کے ساتھ کسی کی بات سننا یا اس کو توجہ دینا ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں دوریاں بڑھتی جائیں گی تو آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا اور جب آپ کا اپنا کوئی نہیں ہوگا تو قصور وار آپ کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ہیپنس آپ کے اندر ہے یہی بات آج ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ سولہ سال کا عرصہ ہو گیا انہیں لوگوں میں خوشیاں بانٹے ہوئے اور خوشیاں تلاش کہاں سے کی جاتی ہیں کیسے کی جاتی ہیں یہ سمجھاتے ہوئے بہت ہی خوشک لوگوں کو خوشیاں بانٹے ہیں بہت ہی سنجیدہ لوگوں کی پرسنالیٹی کو جو ہے وہ گرومڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ہیپنس آفیسر حارون اکتر اسلام علیکم جی بارم اسلام علیکم جی بارم اسلام علیکم جی بارم جی اور اس خوبصورت صبح کے ساتھ آپ نے جب ہیپنس آپ کا ڈیزگنیشن دیکھا تھا تو تب ہی جو ہے وہ چہرے پر مسکرات آئی کہ جو ہے وہ اس ڈیزگنیشن کے ساتھ ہی بندے نے خوش کیسے رہنا ہے آئی تی کی مارکٹ میں میں رہلا ایم دی فرسٹ وان ہو اسہی پہلی دفعہ ڈیزگنیشن دیکھا تھا یہ دیویلپ کانٹریز میں آج کا جو ہے یہ بہت تریند ہے کہ آپ کے جو لوگوں سے جو ہے جو آپ کی حدمت ہے اس کو وہ ایکسپلیسٹلی ایک چیز ایکسپلیسٹلی کلاب ہی ہے نے کہتا ہوں آپ دلیلٹ ہیں وہ لوگ جو کسی میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں اس مشکل دور میں اس سجیدگی کے دور میں اس تکلیف کے دور میں کہ جہاں ہم کوویٹ سے گزر رہے ہیں جہاں ہم مختلف وائرسزز سے گزر رہے ہیں جہاں ہم مختلف کرائیسز سے گزر رہے ہیں جہاں ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے جہاں ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے دوستوں کی کمی ہے مل بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی get to gathers نہیں رہی وہ چیزیں نہیں رہی تو یہ آپ پھر کیسے یہ کام کر رہے ہیں اور کس طرح آپ نے اس کام کا آغاز کیا یہ ہی سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی بات کا اچھا اس پہ میں بیسک آڈ کروں گا جی سٹارٹنگ فرمی کریئر HR is core human resource management is my core بائے پیشے سے I studied computer sciences لیکن یہ میری ڈابٹیو سکل تھی اللہ نے جس سکل کے ساتھ مجھے بنایا وہ پیپل مینجمنٹ وزمی سکل بی ویڈ پیپل لوگوں کے لیے کام کرنا لوگوں کو جس پی پارٹیگولر ٹارگٹ کے لیے مجھے ساتھ ہوں اس سے بابو اور بیونڈ لے جانا تاکہ وہ صرف ستفیکٹری لیول تک نہ رہے بلکہ وہ اس سے بیونڈ خوشی کو محسوس کریں کیوں؟ پھر اس پر ملٹیپل فیکٹرز آئی انوال ہو جاتے ہیں اس پر ٹیکنیکل لوگوں سے ڈیل کرنا اس میں سوشل ایک اپنی پریزنس رکھنا کمپنی کے لیے بھی اور انڈیویجولی اپنے کارکس پر بھی پھر ایک پروفیشنل گول آپ کا ہوتا ایک پرسنل گول ہوتے ہیں میں کیونکہ یوت کے ساتھ میرا زیادہ لینا دینا ہے اور یوت اگر ہمیں سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے تو میں اس کانکس پر کہنا چاہوں گا کہ میرا جو بیسک out of 16 years میں نے major time جو گزارا ہے وہ academia کے ساتھ لنک میں گزارا ہے کہ میں نے students کی بہتری کے لیے کیسے کام کرنا ہے میں نے انڈسٹری کے انگل سے دو انڈسٹری جو میں نے پاکستان کی بیلد کی ہیں ایک game development جو IT کے لوگ ہیں بہتر سمجھتے ہیں وہ میں نے بیلد کی اور ایک cyber security کہ that is another area جو میں نے پاکستان میں دو انڈسٹری میں نے بیلد کی اچھا بیلد کرنے میں جو ایک انٹرسٹنگ فیکٹر تھا میری لرننگ جو تھی جس کو میں اسوسیت کروں گا اس ہیپنیس والے پارٹ سے اچھلی وہ بڑا انٹرسٹنگ جنی ہے جب بھی پاکستان اوورال ہمارے پہلے مواشرے میں بڑھتی جا رہی ہے کنات پسندی ہمارے مواشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے پچاس ہزار والا بھی پریشان ہے جو کمار ہے بیس ہزار والا بھی پریشان ہے جو کمار ہے پانچ لاکھ والا بھی پریشان ہے جو کمار ہے اور اس کے پیچھے جو فیکٹر ابھی کروڑا روپے والے بھی پریشان ہیں بھی پریشان ہے بلکل بلکل ہے اگریڈ اگر ہم بیسیس دیکھیں تو بیسیس کیا ہے کچھ پریشان نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر آپ کی بات کرتی کچھ پریشان نہیں ہے انہوں نے پریشانی اپنے اپنے پر تاریخ کی ہوئی ہے کہ سارے پریشان ہیں تو ہم کیوں نہ پریشان ہو یہ بھی ہو رہا ہے میں ابھی اسی پرنٹ بھی آرہا تھا کہ جو تو ایکشلی پریشان ہے اس کی سمپل سی ڈیزر جو بیسک ہیں اس میں ہم انڈیو کمپیریزن کرنا کہ اس کا موہ لال ہے اپنا تھپڑا بھر کے لال کر لو ٹھیک ہے ایک بڑے بیسک سی ڈیزر ہے دوسرا جب قدرت نہیں ہم جب قدرت کو نہیں سمجھتے تو پھر ہمارا دیماغ جو ہے وہ کمپلیکس سوچ میں جاتا ہے اور سوچ ہمیشہ تب آتی ہے جب آپ کے پاس دو رستے ہوتے ہیں کسی بھی پوائنٹ پہ and whenever you have two paths you will never be able to focus on anything اور اسی لئے آپ پھر وہ پرشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں بالکل تھی تو اس میں آپ سمپلی دیکھ لیں کہ ایک انڈیویجوال جو اگر بیس ہزار پہ از افرس پہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے ایک انڈ پہ I know some people جو بہت خوش ہے بڑی امانداری سے کاؤں کے لیے کل جنت ان کی وہی ہے اور وہ کمپیٹیو ٹو دوس پیپل جو دو لاکھ بھی کمارے ہیں ان سے بہت خوش ہے on another side with the same person ایک سوفٹے انجینئر جو پچاس ہزار ستر ہزار کمارا ہے وہ اس کے مقابلے میں نا خوش ہے پریشان ہے اور اس پہ موشتلی وہ چیزیں انوالو ہیں جو ایکشلی اس کی ضرورت ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے اور وہ اسے اپنے میں تاریخ کرنے والا فیکٹر ہے ایچے اپنے چیزیں کہ کہاں ہوں گا اگر اسے جارڈان کروں سب سے پہلا پوائنٹ ہے شکر اداا کرنے کہ اللہ نے آپ کو جس حالات میں رکھا اسے میں آپ کو شکر ادا کرنے چاہیے سیکنڈ فیکٹر ہمیں شاید پوزیٹیو پچھے لیے کتھا نکتا ہے ہمی ہم کرتے ہیں کہ آگے بھڑھنے کا ایک تریقہ یہ ہے کہ آگے والے پیسھے کہنے لو گھوں تو ہم پوچے آجا رہیں گے اس میں بہت شکریہ نہیں کرنا چاہیے اس میں بہت شکریہ چاہاں لگا اپر آپ لتاک آپ محلک کی حسین سے مجھاہیں آپ نے صحیح طور پر اپنے سے افراد کیا اگر آپ دیکھنے کی راستہ روکے کھڑے ہیں تو بھائی آپ بھی تو وہیں پہ کھڑے ہیں آپ کھاں ہوگے ہوگے ہیں آپ نے کسی کا راستہ روکہ آپ بہت اپنی اپنی وہ بہت ہی ہے آپ نہ اس کو آگے بڑھنے دے ہیں اپنے آپ کو پہچاند ہے ہمیشہ آپ جس بندے کو خوش دیکھیں گے سب سے بیسک فیکٹر اس میں یہ ہوگا کہ جو مجھے اللہ نے جو بھی صلاحیت دیا میں اس صلاحیت کو اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہوں اور اللہ نے صلاحیت دیا اور اس میں میں خوش ہوں جب تک آپ اپنے آپ کو ان تین فیکٹرز کے اندر سٹینڈ نہیں کرتے آپ پھر آگے پروگریسیو ہونے کے لیے تیار نہیں ہے سب سے پہلے یہ تین فیکٹر ہیں جن کے اوپر جو بیس ہے باقی اس کے بعد پھر فیکٹرز آتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے اچھا ان فیکٹرز تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تیاری کیسے کرنی ہے اپنے مائنڈ کو جو اس طرف لگانا ہے مائنڈ کی جو ایک آپ نے کلیریفکیشن کرنی ہے مائنڈ کو جو سمجھنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو مائنڈ کو سمجھنا ہے ہم لوگ مائنڈ کو سمجھتے نہیں بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ پرابلمز آتی ہیں تو یہ جو خوش اکلاکی جیسا ایلیمنٹ ہے ہر بندی کی شکل بنی ہوئی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کسیم کے اینگلز ہیں لوگ کہیں جو ہے وہ اپنے گھر کے اخراجات سے پریشان ہیں کہیں وہ اپنی کسی ریلیشن کی وجہ سے پریشان ہیں کہیں وہ کہیں جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ مسائل ہیں یہ سب چیزیں جو ان کو گھیر لیتی ہیں تو پھر ایک ڈیفرنٹ سی شکل بن جاتی ہے جو اس وقت آپ کے ملک میں ہر جگہ جہاں سڑکوں پہ نکلیں گے وہاں لوگ آپ کو فرسٹریٹ نظر آئیں گے کہیں کوئی خوشی نظر نہیں آئے گی کہیں کوئی خوشی سے آپ کو ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا کوئی کا دکا بندہ اگر آپ کو خوشی سے ملتا ہوا نظر آجے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ خوش ہے کہ یہ اللہ کی توقع پر راضی ہے اور یہ کیسے خوش ہے تو پھر یہ بتائیے گا کہ یہاں تک کیسے پہنچیں گے اچھا میں اس میں سب سے پہلا فیکٹر ہے سٹریس کنٹرول مینجمنٹ میں اس کے پر تھوڑا سا بات کروں گا بلکل بلکل میں آپ کو عام فہم زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے یاد پڑھتا ہے once I was seen a show or a particular drama اس میں one of the speaker actually explained that تو میں اس لنی کی حوالے سے سمجھانے کی بہترین اگزامپل سٹریس کو سمجھنے کی بلکل ہوتا گیا ہے ہم اوفیس میں بیٹھے ہیں میں ایک جوب کر رہا ہوں میری اپنی کوئی شاپ ہے میں کسی کچھ چھوٹا موٹا کاروبار یا میں کنوکری کر رہا ہوں اب جس کو بھی میں جواب دے ہوں وہ بندہ آیا دیو ٹو ای پرٹیکلی فیکٹر اس نے مجھے ڈیولی اور ڈیولی جھار پلا دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ جھار پلا دی سب سے پہلے ہم لوگ سب سے بڑے دھوکے باز اپنے لیے خود ہوتے ہیں انسان سب سے بڑے دھوکے باز خود ہے اوکے اب ہوتا کیا ہے ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں کہ یہ بندہ غلط ہوگا میری تو غلطی ہو نہیں سکتی اس لئے اس نے مجھے یہ ڈان دیا اب اس پوائنٹ پر میں اپنے سمجھا دیا کہ بھائی میں تو غلط نہیں تھا اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس سے بدلا کیسے لینا ہے اس سوچ نے مجھے آہستہ آہستہ سٹریس دینا شروع کیا اب دیکھیں سٹریس مواشرے میں کیسے ٹانسفر ہوتا بڑی فنی اگزامپل ہے آپ جب اٹھ کے گھر جاتے ہیں گھر انٹر ہوتے ساتھ ہی اب بھائی جان انٹر ہوتے ہیں اور اب وہ دیکھنے شروع کرتے ہیں کوئی لائٹ آن ہوئی ہو گھر کی کوئی پنکھا خیرت ہوئی جس کو گھر جو نہیں کہہ نہیں ہو اب بھائی جب میں بھی گھر انٹر ہوں تو میں بھی رہی چونکہ کتنے پنکھے آنگیاں ہیں کتنے لائٹے ہوں ہیں کس ہی چل رہا ہے نہیں چل رہا لائٹے بانٹر ہوں آپ اس کو زیادہ سیریس کارکس میں دیکھیں تو یہ ہار روزی ہوتا اور ہر روزی ہوتا ہے ہر روز ہوتا ہے ہر روزی ہوتا ہے تو ہٹیں ویدھو ayr Erm היس او degree ہی اگر کو اپنٹھ Aside اور جلنے شایے سای APF. روز نہیں جگے سے نلے رہی اور جلنے شایے آپ کوئی لائے رہے بھی گوا هنگیاں لوگ اور جلنے یک جلنے چاہیے تو 63 reason جس کی وجہ سے وہ فیملی جس کے اپر ہم sens av possession ہمیں پتے گے کہ جار ہوتا کو اچھا دان بھی سکتے ہیں ہم ان سے پیار سے بھی بات کر سکتے ہیں وہ بچارے برداش کریں گے تو اب ہم وہ سٹرس ٹانسفر کرنے کے لئے ہم دیکھیں گے اچھا یار اور اس میں انٹرسنگلی کیوں ہاتا ہے سب سے چھوٹا سب سے پہلے کبو ہاتا ہے اچھا بھائی تم نے نہیں دیکھا تم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ نہیں کیا ہم نے اچھا خصا اپنا خوابانے با دیا یعنی ہم اپنے سے کم تر پر غصہ دکھاتے ہیں اچھا وہ سٹرس ٹانسفر ہوا اب وہ بچارے نے چپ کر کے سنا صحیح غلط whatever اس نے چپ کر کے اٹھا اب وہ سٹرس کری کر کے وہ بار جا رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ بلیف کریں اکسر بچے میں نے دیکھے ہیں گلیوں میں روڑ پر مولے میں چلتے چلتے پول کو ٹاکے مار رہے ہیں پتھل کو ٹھوکے مار رہے ہیں پتھل کو ٹھوکے مار رہے ہیں they have nothing to do with apart from this something is stuck in the mind and then they are tasking that stress to اور بچارے کوئی کتا جا رہا ہوگا اس کو مہنشد ہو جائے ہیں فضول میں وہ کیا رہے ہیں اپنا stress کہیں نہ کہیں آپ نے نکال کرنا ہے تو سب سے پہلا فیکٹر تو stress management کا ہے کہ realize کرنا کہ ایک problem exist کرتی ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم problem کو problem سمجھتے ہیں پہلا فیکٹر problem سمجھنا ہے دوسرا فیکٹر بڑا important وہ یہ ہے یہ دیکھیں آپ زندگی میں جب بھی کسی point پر بات کریں رائے دیں تو تین طرح کی رائے ہوتی ہے آپ کی رائے میری رائے اور ایکچولی رائے آپ ہم نے سڑکوں پہ فیملیز میں دوستوں میں سوشل لائف میں جتنے کانفلکٹ دیکھے ہیں ان کے پیچھے صرف یہ بیس ریزن ہوتی ہے کہ میں کہہ رہا ہوتا ہوں جو میری رائے ہیں وہ رائے ہیں رائے ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں 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 بھائی رکجو جو میری رائے ہیں وہ رائے ہیں حالانکہ ہم دونوں رائے کے اوپر آنے کو تھیان نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو مجھے جو مجھے بہتا ہے ہمیں کئی رائے ہیں یا ہماری غلطی ہے یا ہم اگر انتلیکٹ میں کسی سے کام ہے we should accept that and once accept اب آپ پوزیتیبلی ایمپرووکنے کے لئے next steps لینا شروع بہتا ہے یہ دو ایک لئے اور اس کو آپ ابھی پیچھے فیملی جوب بزنس فرنس صورتحرکل ایوکیشن جب جب میں جانب جانب میں 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 بہترین ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اچھا پھر ایک اور بڑا ایترین فیکٹر ہے کیونکہ گروہمگ is something which is my core area اور کریے کانسلین obviously is one of the umbrella under which گروہمگ is one part تو ہمارے مواشرے میں انفرشنیتلی امپوسیبیلٹیز رونہ رونہ یہ چیز بہت زیادہ ہے آپ آپ میں ایک سا بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایک لیٹر بس ٹیسٹ کرو کہ آپ اٹھو جاگے اپنے تین چاہ دوست کو بولے کہ میں جاگ نوکری دونے سے تنگ آگے ہوں میں سوچ رہا ہوں میں اپنی کمپنی سٹارٹ کروں پہلا کہے گا بھٹا تم سکوٹر سٹارٹ نہیں کر ستے اپنی کمپنی سٹارٹ کریں چلی پہلا کہے گا دوسرا کہے گا اببہ تیرے بے پیسے لگائے گا سوالی بیدا نہیں ہوتا تاوزن ڈیزن جس کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے رہذا دے تیل یو او سنگل ریزن سنگل پوسیبلٹی جس کی وجہ سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو امپوسیبلٹی فرسٹ اس پہ رونے ہیں یہ ہمارے مواشے میں انفرچونیٹلی بہت زیادہ ہے آپ جاب دیکھیں یوت ہماری سٹریس میں صرف کسلیہ ہے کہ انفرچونیٹلی اس میں انفرچونیٹلی جو جو میڈیا ایمپیکٹ ہے ان کے اوپر جو جو میڈیا سے انٹک لیتے ہیں وہ صحیح غلط بالکل ٹھیک ہے صحیح کے رہے ہیں کہ بس یونیورسٹی میں آنا دا اور اس کے بعد تو سارا کچھ یونیورسٹی میں کر رہا ہے دنیا آئے گی ہمیں اٹھا کے لے جائے گی جاب کے لیے گاڑیاں بھی دے دیں گے اور کوٹھیاں بھی آجیں گے ایسا نہیں ہوتا اب آپ نے اپنے اپنے ریالٹی کو اس لیے ریالٹی کو اس لیے گر سکتے کہ ہم اتنا دور آگے ہیں بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور ان کا رومینس ہے ان کی شادي ہے بس یہی اینڈ ہے فیلم کا سندگی میں لوگوں نے یہی سوچ لیا کہ یہی اینڈ ہے زندگی کا ٹھیک ہے زندگی کا سٹارڈ بھی یہی ہے زندگی کا زندگی کا اور انڈ شاید شادی کے بعد ہی ہوتا آپ کی تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن بارحال آپ نے وہاں تک پہنچنا کیسے ہے اس کے کچھ اچھے راستے بھی دکھائے جاتے ہیں کچھ بیڈ چیز بھی آ جاتی ہیں جو کہ نہیں جو ہے وہ اس طرح سے ہائیلائٹ کرنی چاہیے یہ سیکلوجیکل میٹرز ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک رائٹر کے لیے ایک ڈائریکٹر کے لیے ایک پرفارمر کے لیے کہ وہ آپ پرفارم کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو میسیج کیا دے رہے ہیں جس نے لکھا ہے اس نے لکھا کیا ہے جس نے دکھانا ہے اس نے دکھایا کیا ہے ایک سر وقت لکھا وہ نہیں دکھایا جاتا اور جو لکھا ہوتا ہے وہ دکھانے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور ہمارے ماشرے میں جو ہی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہیپنس ختم ہو گئی ہے صرف ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دور شروع ہو گئی ہے اس کھرا ہم نے اس کو جائے وہ ڈیفیکٹ کر دیا زندگی کو اس کو تھوڑا سمپلیفائی کرنے گا اگر اب تو میں سے کھوں گا کہ تشکر ختم ہو گیا actually happiness is one factor of تشکر سیئی ہے اس پر rest of the things are also part of that شکریہ دائیں ہی کرے ہیں ہم شکریہ دائم کرنا بھول گئے ہیں اور شکریہ دائم کرنا بھول گئے ہیں دیکھیں ہم اس پارت of it کہ آپ جہاں پر جس تیج میں بھی ہیں ہر چھکل کیا ہوتا ہے گربت کے رات پر انہوں نے بڑا گلا کیا رب سے کہ میرے پاس تو جوتی تک پہننے کے لیے نہیں ہے تو گزرے اور کسی امیر کو دیکھے انہوں نے یہ گلا کیا آگے گئے تو دیکھا کہ بندے کی ٹانگ نہیں ہی بس دل میں بات آگی نا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے آگے گئے تو دیکھا کہ بندے کی ٹانگ نہیں تھی آپ وہ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ بھائی تمہیں جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا تو تمہیں شکری دانی کیا تم اتنے ناشکری کر رہے ہیں اس نے چھوٹی سے چیز کے لیے صحیح بات ہے اور وہ جب انہیں فیل ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گرے اور اتنا گر گرائے کہ یا اللہ مجھے معاف کر رہے ہیں میں ناشکری کر رہے بیٹھا تھا فر ایف دس مچ آف ریزن تو اللہ معاف کر رہے ہم جو کرنٹ سناریو ہے اس میں تو اور دیکھیں سٹریس کس طرح سے ہماری دنیا کو جو ٹپکری جو ہماری یوتھ ہے اس کو کس طرح سے ہٹ کر رہے ہیں اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو میرا خیال ہے لاہور میں پچھتے چھ مہینے میں آئی نو آراؤن آٹ سے دس پاگر خانے جو مجھے پتا ہے نئے کھولے ہیں صحیح کہہ ہے اور آپ شوگر کوٹیڈ ورڈ جو مردی اس کو دے دیں سیکھولا 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 ریابیلیشن سینٹر بلا 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 ایکچولی ویتا ہے کہ ان کا کور بیزنس کیا ہے وہ یوت جو انڈیو ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے یوت یا نیو یا نیو جی بلکل میں اس پر بار بار فوکس کروں گا کہ ہماری یوت جو ہے وہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے نا کیونکہ we are blessed as a nation we are blessed we have the maximum percentage of you in this region ٹھیک ہے اچھا اور یہ ایک چیلنج بھی اب ہے چیلنج جو موسکس میں ساری انگلیاں سیم نہیں ہے لیکن موسکس میں چیلنج یہ ہے جب ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارے اببہ جان ہمیں آئی فون پرو میکس 13 سکھائیں تو یہ ہماری اپنی ہر تسپیکٹیشن ہے آپ یقین کریں آپ یقین کریں اس آئی فون کے چکر میں میں نے جتنے ینگسٹرز کو پریشان دیکھ رہے ہیں اس وقت اس قدر پریشان ہے کہ کس طرح آئے گا کیونکہ سارے سٹوڈنٹس ہیں اتنے پیسے تو نہیں کہ ٹاکھو روپے کی موبائل فون جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں ابھی کوئی جوپ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کے لیے وہ کیا کیا ہربے اور کیا کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں جس سے وہ منٹلی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں یہ ایک پوری سٹوری ہے اب ہیپنس کہاں چلے گی ان کو تو ہیپنس کا پتہ ہی نہیں کہ خوشی کیا ہے اپنے اندر سے خوشی کیسے تلاش کرنی ہے ان کو تو بس اس چیز کی پڑ گئی ہے کہ جو چیز نئی آئی ہے ان کے دوست کے پاس ہے وہ اس کو ساری جہاں میں شو آف کراتا پھر رہا ہے تو میں کیوں نہیں سب سے پہلا فیکٹر جو میں نے بولا تھا یہ وہی ہے دیکھیں ہم دوسرے کے موں کو دیکھیں اپنا ہوں لال کرنے چلے ہیں وہی بات ہے تو ایکچولی جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر ادا کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فون ٹوٹ جاتے ہیں جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے ایک دم سے آپ نیا فون نہیں لے سکتے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو آپ جو بھی فون رکھ رہے ہیں اس پر کانفیڈنس رکھیں آپ کو کوئی اگر دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس میں کیا یہ فون رکھا ہوا ہے تو دیکھتا رہے سوالوں کو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فون رکھا ہوا یہ کیوں رکھا ہوا بھئی میں کمفرٹیبل رکھا ہوا ہے ہمیں کیا یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں اور یہ صرف ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں پلیز یہ آئی فون کے چکر میں پڑھ کے اپنی زندگیوں کو خراب نہ کریں برباد نہ کریں آئی فون کوئی زندگی کے آخری حقیقت یا آخری آپ کا پوائنٹ نہیں ہے جس کو اچیف کر کے آپ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بن جانا ہے بادشاہ سلامت بن جانا ہے نو وے یہ چیزیں ان سے نکل لیں یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو صرف حیران کرتی ہیں کہ اچھا اس میں فیچرز بڑے اچھی ہیں اس میں ویڈیو بڑی اچھی بنتی ہے اس سے جو ویڈیو بنائے گا اصل میں ہم نے بس میار یہ سیٹ کر دیا ہم نے دکھایا اپنے ڈراماز میں کہ ایک بڑا سا محل ہے وہاں بڑی بڑی چیزیں رکھی ہیں اب ہر چھوٹا سا بندہ بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا وہ محل والا ڈراما دیکھ رہا ہے وہ پریشان ہے وہ پریشان ہے کہ بھائی میرے بچے وہ کل کو بڑے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی کلاسک چیزیں رکھی ہوئی ہیں کیوں ہم سادگی کو اڈاپٹ نہیں کرتے کیوں ہم اپنے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کو اڈاپٹ نہیں کرتے اگر ہم کریں ہمارے ڈراماز میں تو سب لوگ ویسا ہی اپنا سرکچر بنانا شروع کریں میڈیا کا کام اصل میں ہم میسیج سہی نہیں دے رہے ہیں اور انفرچونیٹلی اس کا ایمپیکٹ بھی تھی ایڈرس بھی ہمارے سامنے آتی ہے نا اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پین کے جب آپ صبح سب کے سامنے آئیں گے تو پھر خواتین بھی شکایتیں کریں گی مردہ ذراس سے کہ ہمیں بھی ایسا ہی دیزائنر کا ڈرس چاہیے تو پھر وہ بچارہ جس کی پتنی سیلری ہے وہ کہاں سے اتنے مہنگے کپڑے وہ لا کے دے گا یہ سمجھنا چاہیے ہم سب کو سمجھنا چاہیے ہم سب کسوروار ہیں اور ہم سب صرف اپنے آپ کو خوبصورت لگنے کے لیے جو ہے وہ وہ ہر بے استعمال کرتے ہیں جو سامنے ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھنے والی جو خواتین ہیں نا جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے مائنڈ کو جو ہے وہ ہم ڈی ٹریک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے شہروں کو تنگ کرتی ہیں گھر میں ایک فساد اور تکلیف اور جو ہے لڑائی کی کیفیت ہوتی ہے اتنے رشتے ٹوٹ گئے اس چکر میں کہ بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ فلاں نے یہ پہنا ہوا تھا تو میں نے بھی پہننا ہے نہ کریں سادگی اپنائیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے شہروں میں کوئی بہت جو ہے وہ لیوش قسم کی جو ہے وہ صبح صبح جو ہے وہ دھولن بن کے بیٹھ جائیں کوئی چکر نہیں سادہ لباس سادی چیز سادہ کام آپ اپنی ہیبٹ بنائیں اور فخر کریں اس چیز پہ کہ آپ ایسا نہیں کرتے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کرتے یہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے تو یہ بتائیے گا ہماری ینگسٹس کو اس طرف لے کر آئے آپ اس پر کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اور ہماری خواتین کو اور ہماری آنے والی جو نئی نسل ہے جو لڑکی ہیں ان کو کیا سمجھا سکتے ہیں دیکھیں ومن سٹین پوائنٹ سے اب میں تھوڑا ساتھ سگریگیٹ کر کے بھی بات کرتا ہوں اسی ٹاپک کے اوپر ومن سٹین پوائنٹ سے میرے حساب سے جتنا کونٹریبیوشن جتنا کونٹریبیوشن لڑکی ہیں اس مولک میں شاید کوئی دھوکی نہیں ہے جتنا کونٹریبیوشن لڑکوں کا میرے حساب سے اس وقت ہماری سوسائیٹی میں ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کونٹریبیوشن فیمیلز کا ہے اس وقت ہماری سوسائیٹی میں آپ ایڈکیشن سیکٹر سے لے کے اونورد ایک مر جو ہے وہ اپنے ایک پارٹیکولر کریئے پارٹیک میں ایک فیملی کو بیلس آٹ کرتا ہے اور تیل دے اینڈ وہ ایک اچھا روزگار اور ایک بیلس لائف دینے کی کوشش کرتا ہے اچھا اون اتر ساید ایک جو عورت ہے وہ اپنے رہنے تک اور اس کے بعد کے لئے ایک پوری نسل پرپیر کری ہوتی ہے اگر اسے پارٹ او رسپونسیبیلٹی آپ دیکھیں دیکھیں بلکل ٹھیک تو فیمیلیز این مور کرتیکل has a critical role and is even more important from the societal participation standpoint ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اور اور unfortunatly جیسے جیسے unfortunatly کہ empowerment women empowerment بڑھ رہی ہے بہت اچھی بات ہے ورد بینک آپ کے کئی global ایسے انسیٹوشن ہیں جو typically women empowerment کے ستین پوینٹ سے کپیشتر بڑھلنگ پر انویسٹ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونا چیہی اور یہ بڑھنی چیہی چیہی امران خان اگران خان کہ سادگی کی اور mixaal آپ کو کیا چاہیے آپ نے وزیراعظم کوئی دیکھ لیں کتنے سادھے انسان ہیں دور نہ جائیں دیکھ لیں نا کتنے سادھے بننے ہیں کیا سادھگی کی اور مسال آپ کو کیا چاہیے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کو دیکھ لیں آپ کے کتنے سادھے ہیں آپ ان کے دشمن بھی اس چیز کی قواہی دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں سب لوگ دیتے ہیں چاہے کتنی کسی کے ساتھ ان کی پرابلم ہو لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ وہ سادھا آدمی ہیں جہاں مرضی چاہے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ان کے کپڑے دیکھ لیں کتنے سادھا ہوتے ہیں ان کی پریزنٹیشن انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جو میرے سامنے جو ہے وہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ یہ کپڑے پہن کے بیٹھا ہے تو مجھے بھی ویسی ہی ڈریسنگ کر کے وہاں جانا چاہیے آپ کا اپنا سٹائل ہے آپ ایک عام سے لباس میں بھی اپنی پرسنیلیٹی میں وہ چام لا سکتے ہیں آپ کی باتوں اور آپ کے آپ کے سٹائل میں وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کو اپنا کائل کر سکیں بجائے کہ آپ اسی چکر میں پڑھے رہے ہیں آج کپڑے کون سے پہنے کل کون سے پہنے ہیں آپ یقین کریں ڈیلی پروگرام چلتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کون سے کپڑے پہنے ہیں کوئی چکر نہیں کوئی ٹینشن کوئی پرابلم ہی نہیں جو ملا پہن لیا کوئی ایسیو نہیں مجھے یہ ہماری پرابلم نہیں ہونی چاہیے ہماری پرابلم یہ ہونی چاہیے کہ آج کرنا کیا ہے آج آنا کس میں ہے آج کام کو دینا کیا ہے آج کس طرح ہم کام کس طرح کر سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمارا کونسٹریشن ہونا چاہیے نہ کہ ہم ان چیزوں پہ کونسٹریٹ کر کے جو ہے وہ بیٹ ہیں جو کہ زیادہ لوگوں کا فوکس جی اصل میں میں اس کو بیفرکیت کروں گا جی دو فیکٹرز میں ایک ہے آرٹیفیشل فیکٹرز اور ایک ہے پرمینٹ فیکٹرز سوٹریشن، اپنے کس طرح گھر کیا ہے جو بور کرنے کے بعد جو بیٹ سوٹریشن کام داری اچھی ایک ہے آپ نے دیکھت کام دی میں آج کام دے جا ہمکوڑین تا رادر ہم یہ فٹیشل چیزوں کو دیکھیں جو ہر بیٹ ہیں ہمارا ترکیگو کیا ہے کاشی کی ڈیو کیا ہے لوگوں کے لیے ہمارے گیست کو اور کتنا اگر بیٹیو کیا ہے ہم اسپے بیٹیو کرنے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوئے ہیں یہ جو Value فیکٹر اور یہ بہت ایپورٹن ہے ہم یہ بولتے جا رہے ہیں ہم اپنی ذات کو Value دینا شروع ہوگے دونس کے دانتی دونس کی تاظر ہے اسی لئے آپ کو لوگ جون نظر ہیں آپ کو teams نظر ہیں آپ کو familی نظر ہیں now people are living like group of individuals ایک ہی گھر میں بیٹھے ہیں میں اپنے کزن کے گھر میں انتر ہوا آگے گیا تو چاروں بلے SAM Здесь کزنitäten ایکی طرف سو ایٹھے واحد 보고 system بلے اسٹر باکчас سو بلتا ہے بھائی اگر تم پیزیکری سادل spor سو یہاں کیا آپ انہوں کی طرح امس کی طرح فقط انہوں کی طرف شworker امیون جائے بلے فی میٹھ دوستر کے پاس ماما اگر اب نمبر اسے کہ ایر آپ کے لئے اجازل sewn لائے اس طرف sorts والدleg آپ کو SIM کو ٹھائی اگر بہر ممون twenty We can say welfare itne finance anyhow And we can listen and wanna a little آج کی دنیا سے ہمیں اور جس کی وجہ سے ہم دیپریس ہیں جس کی وجہ سے ہم دیپریس ہیں پھر ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں ٹائم نہیں دیتے تو ہم خود سے کس کے لئے ٹائم نکال رہے ہیں جب ہم لوگوں کے لئے ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر لوگ بھی ہمیں اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے جیسے ہم لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہیپنیس کی طرف لے کر آتی ہیں اور دوسری جب ٹرافک کا انتظام دیکھ لیں تھوڑا سام اس پہ بھی بات کر لیں کہ اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہوں اور ہون پہ ہون پیچھے سے بجھ رہا ہو تو اگلے والا بھی ڈسٹرب ہے پیچھے وہ بھائی کہاں چلے جاؤ گے آگے جب ٹرافک بلوک ہے آپ نہیں وہاں سے نکل سکتے تو آپ نے ہون پہ ہون دیکھے اگلی گاڑی کو کدھر لے جانا ہے یہ نہیں سمجھ آتی یہ لوگوں میں یہ پیشنس کب آئے گا اور یہ عجیب کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے سڑکوں پر آپ چلیں ہم تو گھروں تک بعد میں پہنچیں پہلے تو ہم سڑک جاؤ چلنے کا جو راستہ ہے پہلے تو وہی پر یہ مناظر دیکھنے میں ملتے ہیں اصل میں اس میں میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کومن سینس اس پر ہمیں بڑی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ریگارلیس آف ایج ہے تو سب سے پہلے تو فیکٹر یہ ہے جہاں پہ لکھا ہوگا کہ یہاں پاکنگ نہیں کرنی ہم سپیشلی اس کی تصویر لینے کے لئے اس کے نیچے پاک کرتے ہیں اچھا جہاں پہ لکھا ہوگا کہ اس کے پیڈیسٹریانز اس کے بالکل نیچے ہم وارک کریں گے اس فوٹ پاس کے بر ہم وارک نہیں کریں گے صحیح ہے اچھا سیم کیس میں اگر ہم ٹیفک کی بات کریں تو دیر آ سردن بیسکس جسے ہم روڈ سنس کہتے ہیں وہ چیزیں ہم میں سے انفرشنیٹل مسئل ہیں میں کئی دفعہ یہ چیزیں انجوائے کرتا ہوں آپ سیچویشن ہماری سوسائیٹی کی کوئی فیکٹر ہے در با آپ کا پرسپیکٹی بیلد ہو جاتا نا لوگوں کو سٹڈی کریں گا تو پھر آپ وہ فیکٹر انجوائے کرتے ہیں ظاہر ہے فرکزامپل میں ایک رشی ایریا میں جا رہا ہوں اور میں ایک لینے اندر ہوں اور پیسے ایک گاڑی آریا ہے بڑی سلو میں نے جیسے ہی رائٹ انڈیگیٹر دینا ہے اس گاڑی نے تین کونے سپیڈ پر مجھے کراس کرنا ہے کہ خدا رکھاستا یہ میرے سے پہلے پہلے اور اس لین سے آگے نہ نگل جائے دیکھیں سامہا وہ تنک لنچ دار اور میں نے دیکھا ہے انفرچونیٹلی کہ ہمارے کئی لوگ ایمبولنس کے سارے راست لگا رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کریں ایمبولنس آگے جاری ہے پیچھے گاڑی لگا دیتے ہیں کہ ایمبولنس نہیں لے گی تو ہمیں بھی راستہ مل جائے گا کیا کر رہے ہیں اور انفرچونیٹلی کے ہی گیز میں اسی ایمبولنس میں لگتے ہیں کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ جا تو یہ کچھ کامنس دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں ایمبولنس کو ضروری ہوتی ہے سب راستہ دے دیتے ہیں کوئی نہیں ہاں اس سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں انہیں کوئی جلدی نہیں ہوتی اس وقت کہیں بھی پہنچنے کی کہ اس کی جان زیادہ قیمتی ہے جو ایمبولنس میں اور یہاں پی ایمبولنس کے پیچھے جو ہے وہ لائنے اور کتارے لگ جاتی ہیں بائیک والا کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نکل جاؤں مجھے راستہ مل جائے گا اشارہ کھلا ہوا مل جائے گا کتنے کمینت یہ سیکنڈ کا جو ہے وہ فرق پڑتے ہیں یہ چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کب سیکھنے کو ملیں گی مطلب اتنے بڑے ہو گئے پاکستان کو بنے ہو اتنے سال ہو گئے اگر ہم پھر بھی یہ سب چیزیں جو ہے وہ نہیں سکھا پائے تو کیا تربیت کا فکدان ہے ایکشلی دو فیکٹر ہیں تربیت کا فکدان is a minor part لیکن اصل میں جو فیکٹر ہے وہ اگین پریکٹرسنگ یور کومن سینس اصل میں اس کا فکدان ہے میں آپ کو بڑی بیشک ایزامپل بتاتا ہوں میں یوریسٹیز میں جاتا ہوں میں اص prosecution کو rates ا نے بڑی بڑا شکل سنو میں اعید بھی اختراف والا در ye اسی خلال رکھیں اسی خلال گھنگ اسی کے لیے آئیے اور تم وی syncf غلق ہماری common sense کو پیکٹیس کر رہا ہے وہ کب ہو گیا ہے میں ایک سی ایسیز میں جاتا ہوں ایک بڑا بیسک قویشن میں پوچھتا ہوں what is the absolute difference in walk and run چلنے دورنے میں کیا absolute difference ہے اب آپ کو کوئی دنیا کی کتاب میں ڈگری کوئی خاص education نہیں چاہیے اس کا جواب دینے کے لئے میں چلتا بھی ہوں میں چلتا بھی ہوں ہر ڈوڑتا بھی ہوں ہر ڈوڑتا بھی ہوں چلتا بھی ہوں ہی ہے the absolute difference actually آپ کے فون پہ بھی اس کے آنسر دیتا ہوں اس کے بعد میں میں ایک پوچھتا ہوں the absolute difference آپ تو بھی لوگ مجھے آنسر دیتے ہیں کہ blood circulation ہے distance ہے time ہے gestures postures یہ سب دیفرنسز ہیں یہ سب کے سب ریلیٹیو دیفرنسز ہیں اگر یہ بچہ بھاگ رہا چالوں پہلے پہلے پہنچوں گے تو علیٹیو ہے absolute difference یہ ہے جب آپ چلتے ہیں پہلے ایڈی یہ تیسل ہے جو پانجا ہے جب اب بھاگتے ہیں تو پہلے پانجا تجسل ہے پھر ایڑی یہی ہے کہ پہلے پانجا پہلے پانجا پہلے پانجا پہلے ایڑی اب پہلے پانجا پہلے پانجا پھر ایڑی take اب ایک والی انسان چیز منوں کو پہلے مجھے پوچھتا ہوں اب دنسان چیزوں کو پانجا پھارے ہوں اب آپ کے فرق پتا تھا نہیں پتا تھا حالانکہ ان اپنے اندر یہ فرق existe اگزس کر رہا ہے اب کیوں کہ اس فرق کو ہر بندہ فیل کر رہا ہے فیل کر رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا اب جگہ ہوتا کیا ہے جب آپ ایسے سرائیوں میں ہیں تو اس کو اور سمپلیفائی کرتا ہوں ویڈوی ٹاک باوت آپ وہ سیب نیچے کیوں گرتا ہے اوپر کیوں نہیں جاتا اس کے سوچنے سے پہلے بھی سیب نیچے گرتا تھا صحیح بات ہے صحیح بات ہے جس نے یہ سوچی کے ایک مجھے پر رہا ہے جس کو ایک دیکھنے کے ساتھ پر رہے ہیں مجھے پر رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے سوسائیٹی میں پر رہی ہیں مجھے دیکھنے کے ساتھ پر رہے ہیں ویڈوی ٹھا ہوتے اور اگلہ بھی رہے ہیں ٹرہ ہوتے ہیں اس کا شرہ کردیں جب پر رہے ہیں یہ جنی ہوتا ہے پہلے ہی ہونے والے کام پر خود ؟ بلکل پھر اپنے ایک پرابلم کے بارے میں دیفررٹ پرسپیکٹیف سے آپ نے سوچنا کیسے ہیں اور پھر ایکشن کیسے لینا ہے یہ آپ کو چیلنج بھی دیتا ہے یہ آپ کو پھر خوشی بھی دیتا ہے جب آپ ایک دیفررٹ اینگل سے اس چیز کو اچھیف کریں گا یہاں آپ کو آپ کو دیفرٹ شکل دیتا ہے اگر آپ کو اپنے کو دیتا ہے اپنے دیتا ہے کہ آپ کو solution طرح من جانتے ہیں تو ایسا ہے یہ جو common sense کی پرکٹیس والا فیکٹر ہے نا یہ ہمارے واشئے میں اور زیادہ ہونا چاہیے common sense کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ common sense ہے کیا سنس کو پہلے سمجھنے پھر ہی common sense کی بات آئے گی مجھے ہم کسی کو بتانا چاہیں کہ بھائی یہ common sense کی بات ہے تو پہلے سوال ہے کہ common sense کیا ہوتی ہے دیکھیں میں ان لوگوں کی بات کرتی ہوں جن کو میں پورا proper سمجھا سکوں میرے program کا اصل مقصد وہ کرنے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی عام فہم بات بھی جائے نا وہ ہمارے جو وہ بزرگ بھی جو program دیکھ رہے ہوتے نا جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار لیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا لیکن جب latest چیز پتا لگ رہی ہوتی ہے نا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد ہمیں جا کر یہ بات جو ہے اب سمجھ جائی ہے اب سمجھ جائی ہے تو میں چاہتی ہو سمجھ آ جائے جی پلکل تو اس میں سمجھ جائے اس میں میں کو بتا جاؤں گا تو میں چاہتے ہیں کہ جی سر کیا چیز پروفیشنل ہوتی ہے اور کیا پروفیشنل نہیں ہوتی ہے تو میں چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا لیتے پر تیست ہے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے ایک شکنڈ کے لئے یہ سوچیں کہ اگر آپ کا CEO ساتھ کھڑا ہے تو کیا آپ یہ لائیں بولیں تو کیا آپ یہ لائیں بولیں تو اس کی کچھ بگیا ہے تو وہ ایک پروفیشنل ستیٹمنٹ ہے تو یہ ایک سمجھ سپس کے لئے کہ یہ میں نے بولا تو بہت رہا ہوں تو وہ پروفیشنل ستیٹمنٹ نہیں ہے یہ سمجھ بگیا ہے کہ کچھ سناریو ہے اس کا سنس تو یہ ایک سمپل سی مائے بھائیمین ٹا لائمین میں بتا رہا ہوں یہ جیس سنس ہوں تو یہ سنس ہوں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کب کانا کیا کتنا بولنا ہے ہم بگایر سوچے سمجھے اتنا بول دیتے ہیں جتنا ہمیں نہیں بولنا ہوتا اس لئے کہتے ہیں کہ common sense کی کمی ہے یا sense ہی نہیں ہے بات کرنے کی اکثر کہتے ہیں نا nonsense آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا تو وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ کو sense ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کہا کون سا جملہ استعمال کرنا اور آج ہم جس طور سے گزر رہے ہیں وہاں majority of people جو ہیں وہ یہ act کرتے ہیں اور ایسا react سامنے آتا ہے کہ جس میں آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی senses کام نہیں کر رہی کہ یہ کیا جو ہے وہ بولے چلا جا رہا ہے یا بولے چلی جا رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہی اور سب سے بڑا منظر یہ دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ کی گاڑی کسی دوسری گاڑی کے ساتھ لگتی ہے یا پھر آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہو کہ بھائی تم یہاں غلط ہو پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی sense ہے اور کتنی sense نہیں ہے یا اگلا آپ سے کتنے sensible ہو کے جو ہے وہ بات کرتا ہے اکثر اکار لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے گاڑی جب سڑک پہ چل رہی ہے دیکھیں گاڑی ایک جو مشین ہے آپ کے پاس وہ سڑک پہ چل رہی ہے اس نے کبھی نہ کبھی تو ڈیمیج ہوگا اس کو آ کے کوئی چیز لگ بھی سکتی ہے اس کا کوئی ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے یہ ایک فیکٹ بات ہے یہ کوئی فطرت بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ہو گیا اور کسی نے جان بوجھ کیا ایسا کر دیا ایسا ہوگا کیونکہ جب اس نے سڑک پہ نکلنا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے پیشنس رکھیں پیشنس کا مظاہرہ کریں ایک دوسرے کے گریبان تک بات نہ آئے ایک دوسرے کو ابیوس نہ کریں ایک دوسرے کے لئے آسانیہ پیدا کریں ایک غریب آدمی سے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں سائیکل والے سے رکشہ والے سے ریڈی والے سے کہ تم نے جو ہے وہ میری گاڑی کو ٹکر ماری ہے تم نے میری گاڑی پر ڈینٹ ڈال دیا ہے اسی بات پر جو ہے وہ اتنی لڑائیاں شرائیاں شروع جاتی ہیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کور ہوں یہاں سے ہیپنس نکلے گی جب آپ ایک ریڈی والے کو یا کسی کو ذرا سی کوئی خراش لگئے مسکر آ کر اس کو کہہ دیں کہ بھائی نیکس احیات کیجئے گا یہ اس کے لئے بھی بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ اس کو میں نے ایسے کیا اور اس نے مجھے ایسے کیا اسلام جو ہے دنیا کا سب سے آسان دین ہے جس نے ہر چیز آسان کر دی تو ہم نے کیوں مشکل بنا لیا اس کو اور خوش اخلا کی تو پہلے ہی پیورٹی ہے جو ہمارے اندر ہے ہی نہیں تو یہ کیسے آئے گی واپس ایک فیکٹر میں ادھر اول آٹ کرنے چاہوں گا جو ہمارے موششے میں ہی انفرچونیٹلی اگین نپید ہوتا جا رہا ہے وہ ہے give respect to different intellect ایک کہا جاتا تھا کہ ایک کامیاب شاہدی پہلے ہمارے بزرگوں سے سنتے آئے کامیاب شاہدی یہ ہوتی ہے کہ آپ respect to the differences جو آپ اندرساند کرتے ہیں تو آپ ان کو respect دیتے ہیں then you mutually move on ایک فیکٹر جو جس پہ میں بات کرنا ہوں وہ ہے کہ ایک گھر میں جو سارے بہنبائی ہیں وہ بھی ایک intellect کی نہیں ہوتے ہیں ایک می بھی very very شعب IQ level اور ایسے ہی ہوئے اور ایسے ہی ہوئے کودrat نے دو تھمپنٹ دیکھ طرح کے نہیں بنایا ہے اور یونیک بنایا ہے میں نچولی اچھا اب ہوتا ہیے ہے ایک ارگنیزیشن میں میں نے لوڈ کیا کہ آپ لوگ ہائر ہو رہے ہیں بڑے اچھے لوگ کلسری دیا بڑی اچھی اندرسی سے آ رہے ہیں اور ایک مینجر روکے کہے گا کہ اچھا یہ پانچ لوگ مجھے دیا ہے چار تو بڑے اچھے ہیں پر ایک یہ بندہ ہے یہ انتلیکٹ میں یہ رسوس تھوڑا سا کم مجھے یہ نہیں چاہیے اس کو آپ فائر کر دیں اس کو آپ کمپنی سے نکال دیں صحیح ہے میرے حساب سے اچھا اسی طرح سے کوئی ایک آپ نے سیل من حائل کر لیا آپ اس کو شاید دو دن زیادہ لگ جائیں گے چیز سیکھنے میں لیکن اگر آپ یہ بڑے نہیں کر سکتے یا تو جا ہمیں تو بڑے تین بندہ چاہیے بڑے تین بندہ چاہیے بڑے تین بندہ چاہیے آپ کسی بھی فائمیل میں جا کے دیکھیں ایک اچھی شاور فائمیل میں جو اس چیز کو سمجھنے ہیں وہ اس کو بھی پوری لائف ساتھ لے کے چلتے ہیں جو بہت ابابہ ایوریج اس کو بھی پوری لائف ساتھ لے کے چلتے ہیں چلیتا ہے آپ کو گولی نہیں مار دیتے ہیں مار دیتے ہیں ساتھ زندگی آسان ہے ٹھیک ہے سیم سنائیو جب آپ اپنے سسائیٹی میں تو آپ ہران ہوں گے کہ آپ کو لوگوں کی stability بھی ملے گی ایسا بندہ جس پر آپ زیادہ time لگائیں اس کو سکھانے کے لیے فر شور وہ آپ کو payback بھی زیادہ کرے گا آپ کر کے دیکھ لیں اور میں اس پر سے گزرم بہت دفعہ کسی بے میند کر کے تو دیکھیں آپ اس کو اسی time fire کر دیتے ہیں کہ کچھ کاری نہیں سکتا یہ جو ہے ڈیفرینٹ انتلیکٹ کو respect دینا to groom them as long as they are ethically good ان کو groom کرنے کے context میں میرا خیال ہے یہ بڑا interesting factor ہے جو کہ اگر ہم کریں تو کئی ڈوکریاں بچ جائیں گی کئی لوگ اس ٹیس میں اور پھر اچھا اس کا پھر ایک ایک نیگٹیف سائیڈ یہ ہے کہ جب آپ ایک سے دوسری دفعہ کسی کو بچارہ اگر اس طرح سے اس کے طرح ہوتا نا وہ سینس آف نگلیکشن پک کر لیتا ہے سوسائٹی سے لوگوں نے مجھے نگلیٹ کرنا میں تو شادی پر یقین مانے I know such females کہ بہت خوبصورت ہے بہت اچھا ٹیلنٹ ہے لیکن صرف اس مائن سے کہ اچھا آپ میرے سے یہ پوچھا جائے گا آپ مجھے یہ کہا جائے گا پہلے بھی دو دفعہ یہ کہا گیا اب میں نے فلانا فنکشنری تند کرنا اور ایوانچری کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو گھر تک باؤن کھوم باؤنڈ کر لیں گی اور دن ایک ٹائم آئے گا کہ آپ فیل کریں گے کہ وہ نارمل انٹلیکٹ ہیں ہمیں مانسین تو وہ رہ ہی نہیں ہے تو یہ اس میں وہ لوگ کسوروار نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس میں اس کی سراؤنڈنگ کسوروار ہے دہ lesique آپ کس سے سیکھتے ہیں آپ سیکھتے ہیں آپ سیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے میں ایک که کم محروم ایک جام گھرام بینا بھی ایک جو گھرام بھی تو ایک جو گھرام بھی ایک جو ماں انہیں نے مجھے کم مجھے مجھے کم مجھے پر رکھوں گے مثل ایک مثال جب ایک 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 کچھ کہ وی فرس تwear چاپس شوز فرس تورو وی شوز وی سوکس جب ہی جب تو کیا اگر میں دیمی تو سو سائٹیی پر ریعت کریں گے کیونکہ میں بیشترین سراؤوندن سے سیکھا پہلے سوک پہنی ہے پہلے شوز پہنی ہے کہ یہ میں بھی بیشترین سیکھا ہی ایک ہے تو ہم اپنی سراؤننگ سے ہی سیکھتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ قرآن کو بھی دیکھیں تو بقاعدہ لکھا گیا کہ اپنے اردگید جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لئے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں ٹھیک ہے تو we have to learn from around surroundings ایسے ہیں ایسے ہیں آپ اور وہ ایسے جو اندیویجے جن کے بات کر رہا تھا ان کا کسور وہ لوگ نہیں ہے یہ اللہ نے ان کو اس دنیا کے کھیل تماشے میں ایک ایسے دیفرینٹ اگزامپل بنا کے بھیجا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے کنٹیبیوٹ کرنا ہے ان کو بالنس آؤٹ کرنے کے لئے ان کو اپنی لائف کا پار اور ان کو ایک اچھی لائف دینے کے لئے اگر یہ کرنا ہے شروع کریں یقین مانے آج سے زیادہ معاشرہ ہمارا نہ صرف ہپی نیس فیکٹر اس میں شامل ہو جائے گا بلکہ وہ پروگریسیولی آگے بڑے گا ایسے بہت سٹرونگ ایسے انٹلیکٹ ہے کہ ہم صرف اس لئے کہ یہ اس کی زبان میں لکنت ہے اور ہم اس کو جو ہے نا وہ سننا پسند نہیں کرتے ہیں اور پھر ہم نے جب پتہ لگتا ہے یا حضر بلال اپشی جو ہے وہ کتنی بڑی مثال تھے تو پھر پھر بواشنے میں تو انبلس خود ہی رہے گا آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں کہہ بھی صحیح بلکل صحیح رہے ہیں لیکن یہاں جو ہمارے معاشرے کا ایک منسٹ ہو چکا ہے جو ہم نے یہ طریقے کار کو سمجھ لیا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں یہ جو طریقے کار ہے نا یہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہے اس ٹائم اور یہ ڈیمیج جب تک کور نہیں ہوگا تب تک ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے کیونکہ آپ ہر جگہ صحیح ہیں یہ possible نہیں ہو سکتا آپ کبھی غلط بھی تو ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے تجربات آپ کو بہت کچھ سکھا گئے ہیں اور آپ ہر جگہ جو ہے وہ صحیح کرتے ہو لیکن ضروری نہیں کہ سامنے والا جو کھڑا آپ کو کچھ سکھا رہا ہے یا بتا رہا ہے اس کی بات غلط ہو اس کو سمجھنے کا اپنے سنس اف یومر جو ہے وہ تھوڑا سا تیز کریں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس لیول پر لاکے نہ سوچیں سامنے والے کے بلکہ اپنے آپ کو ایک لیول نیچے لاکے سوچیں کہ اگر یہ بات اچھی کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر اچھی بات نہیں کر رہا تو اس کو برداشت کیسے کرنا ہے یہی چیزیں میں لڑکیوں کو بھی کہتی ہوں اور خواتین کو بھی کہتی ہوں ان کے رشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں آ کے چلے جاتے ہیں وہ بچاری ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں خوشی ان کے چہرے سے ختم ہی ہو جاتی ہے جب ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا رنگ گورا نہیں ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا کھانا پکانا تو آتا ہے لیکن لڑکی خوبصورت نہیں ہے اچھا جی اب سب سے پہلے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کام والیاں ڈونڈنے جاتے ہیں شاید کہ سب سے پہلے جائے وہ سوال یہ کیا جاتا ہے یہ کون سے سوالات ہیں جو آپ کر رہے ہیں ہاں اس میں کوئی ٹیلنٹ ہے کوئی سکل ہے وہ بولتی کیسا ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقہ کیا ہیں اس کا صلیقہ طریقہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ کون سے سوالات ہے ٹھیک ہے کھانا پکانا عورت کو آنا چاہیے یہ فیکٹ بات ہے اس پہ میں بالکل کمپروائز نہیں کرتی کیونکہ میں خود بھی کھانا پکانا جانتی ہوں تو آپ کچھ بھی ہوں کسی بھی لیول پہ ہوں آپ کو کھانا پکانا آنا چاہیے اگر آپ ایک خاتون ہے یہ ضروری چیزیں ہیں وہ لڑکیاں جو کہتی ہیں ہمیں تو ہماری امی نے کچھ سکھایا ہی نہیں ہمیں تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں آپ ایکین کریں آپ کبھی زندگی میں اچھا کھانا نہیں بنا سکیں گی اگر آپ یہی سوچ میں رہ جائیں گی کہ میری امی نے تو مجھے کچھ سکھایا ہے نہیں تو اگلی امی سے جا کے سیکھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا جو آسانی ہو جائے نا خوشی حاصل کرنی ہے نا اگلی امی سے جا کے ساتھ لیں اگلی بھی تو امی ہے کہہ دیا نا کہ آپ کے تین مائیں ہیں بلکل بلکل تو پھر جب وہ مائیں جس نے آپ کو پیدا کیا وہ ماء آپ کی ماء وہ جس نے آپ کی پیدایش کی وہ ماء اور جہاں اگلے گھر آپ گئے آپ کی ساس وہ آپ کی مائیں جسے آپ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہ مائیں وہ تو مائیں ہے ہی نہیں نا وہ تو پتہ نہیں کوئی خوفناکسی چیز ہے جس کا نام ساس ہے لیکن یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ ماں ہیں وہ باپ ہیں اگر آپ ان کو ماں اور باپ والی عزت اور پیار دیں گے میرے سے آپ شرط لگا لیں کہ وہ آپ کی بیسٹی کرنا ایک دن چھوڑ دیں گے ختم ہو جائے گی بعد وہ آپ کو تسلیم کر لیں گے کہ ہمارے بچوں سے زیادہ ہماری بہو جو ہے وہ ہماری عزت کرتی ہے چار بندوں کے اندر بیٹھ کے جب کسی نے یہ بات کر دی تو سمجھ لیں آپ کی جو خدمت ہے آپ کو اس کی جو ہے وہ جزا مل گئی لیکن آپ جب عڑیاں لگائیں گے لڑائیاں شروع کریں گی آپ ساس کے مقابل آکے کھڑی ہو جائیں گی اس کو نیچے لیول پہ اور خود کو اپ لیول پہ لے آئیں گی اور بیٹے کو بھی اس سے جو ہے وہ بدزند کر دیں گی تو پھر نہ آپ کی عزت رہے گی اور نہ ہی جو ہے وہ معاشرے میں ایسی خواتین کو جو ہے وہ کوئی مقام ملتا ہے ایک شادی ٹوٹے گی دوسری بھی ٹوٹ جائے گی دوسری ٹوٹے گی تیسری بھی ٹوٹ جائے گی کہیں نہیں بستے ایسے لوگ میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جو تجربے کی بات ہے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کیا کیا مسائل لے کے آتے ہیں اس لئے اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس کو صحیح کر لیں یہ ہے وہ ہیپنس جو مسنگ ہے ہیپنس کھاں سے آئے گی تھوڑا سا ایک لیول نیچے ہو جائیں اور دوسرے کو ایک لیول اوپر دے دیں اس کی بات مان لیں آپ خوش رہنا سیکھ لیں گے یہ چیزیں ہیں جو ہم میت کریں اور اس میں ہمیشہ آپ کا اپنا فائدہ ہے بالکل ایسے ایک کیا مسیج دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے تھوڑی اتنی اچھی باتیں ہوئیں ہم نے ہیپنس کے حوالے سے اور خوش مزاجی کے حوالے سے باتیں کی اب کس پوائنٹ پر ہم پہنچے ہیں اور آپ کے میسیجیے لیں گے اس کے بعد پروگرام کا اتتام کریں گے جی دیکھیں بڑا سمپل سا میسیج میرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے ہم نے ترمیان میں دو تری دفاع بات کی کہ سمپلی سیٹی سمپلی سیٹی سمپلی سیٹی تو جتنا کمپلیکس دنیا جتنی کمپلیکس ہو رہی ہے کمپیٹیٹیو ایج ہے آج ایک لیپ ٹاپ دنیا میں نیا آتا ہے اور چھے مہنے بعد وہ ڈس کانٹری ہو جاتا ہے کیونکہ تکنالوجی کی انویشن کی پیش چیتنی ہے کہ آپ انچوں سے ایسا کوپ اپنی کر سکتے ہیں ہم موبیل کی دوڑ میں ہے ہم دیجیٹل میڈیا کی دوڑ میں ہے ہم نے وہ جو کارڈ پہلے ایک دو چار لائنیں ہاتھ سے لکھ کے کارڈ درنے جاتے تھے ایک ایک چینج او فیلنگ ہوتا تھا ہم اس دوڑ سے بے نکلایا ہے ایک میسیج بھیتے ہیں جب is done we are trying to be more artificial میرا خیال ہے کہ یہ یہ ایک جو چین ریاکشن ہے step by step کی جو زندگی ہے اس کو کام کر اس پورے سرکل میں ہے try to get a break try to skip out of that جیسے میں to be a motivation speaker the first thing is you need a goal or a purpose جو آپ کی روٹین لائف کرنی ہے میں نے روٹی کمانی ہے یہ میرا گول ہی ہے something which is a mandatory on me آپ سب کسی نا کسی پوائنٹ پر آکے یہ کرے ہوں گے اپنا گول کچھ نہ کچھ بنائے چاہے ایک بندے کو ایک روٹی لے کے دینے کہوں apart from your job social payback is the key of happiness that's where I would like to actually close بہت شکریہ آپ کا اور ہم یہ اصل میں اتنا vast topic ہے کہ آپ اس پہ بولتے جب وقت ختم ہو جائے تو آپ کے آپ نہیں اس میں جو ہے وہ وقت کو مزید کہہ سکتے لیکن ہمارے پروگرام کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت پہ ہمیں اپنا پروگرام جو ہے وہ ختم کرنا پڑتا ہے زندگی میں صرف ایک چیز کو اپنا لیں اور وہ ہے سادگی نہ دیکھیں کہ کسی کے پاس کتنی بریلینٹ چیز ہے کتنی برینڈ چیز ہے لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں وہ ان کی قسمت ہے ان کے پاس ہے ڈاکٹر نبی حالی خان کو اجازت دیجئے کل پھر نئی صبح نئے آغاز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے پاند